السلام علیکم ڈیئر چڑنٹس آف کلاس ٹویلت ٹوڈی وی بل ریڈ فیمس بیوٹیفل پائم بائی رحمان رائی انکلنگز فرام دہ ڈارک میننز امیجنیشن فرام دہ ڈارک یہ جو پائم لکھی گئی ہے رحمان رائی نے اور پھر جو کشمیری کشمیری میں اس نے پی ایج ڈی کیا تھا اور وہ بحثت وہاں پہ پروفیسر کام کر رہے تھے رحمان رائی صاحب اور جتنے بھی اس کی پائمیں ہیں نظمیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ کر دی ہے گولام رسول ملک صاحب نے وہ بھی وہی پہ پروفیسر تھے تو یہاں پہ جو لکھا ہے رحمان رائی نے ایک شاندار پائم ہے انکلنگز فرام دہ ڈارک میننز امیجنیشن فرام دہ ڈارک یہ جو آج ہم یہ پائم پڑھیں گے یہ ہم ٹو پارٹس میں پڑھیں گے سمجھنا ضروری ہے اس پائم کو ہم لائن ٹو لائن پڑھیں گے فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے یہ پائم کس کے لئے یہ مطلب کس لحاظ سے لکھی گئی ہے اور یہ کس کے بارے میں ہے this is a metaphysical poem metaphysical means that poem which is not real which is based on imagination the poem which is based on imagination which is not real means metaphysical poem metaphysical poem مطلب اس میں ایک eagle ہوتی ہے اور دوسرا ایک ڈاؤ ڈاؤ فاکتہ ہوتا ہے ان دو جانوروں کی درمیان یہ poem بنائی گئی ہے مطلب یہ ایک symbol ہے مطلب symbolization کس لحاظ سے ہے مطلب eagle جو ہے اس میں وہ supreme بتائی گئی ہے وہ super power ہے مطلب وہ oppressor ہے وہ ظلم کرتی ہے upon lower caste people upon downtrodden people upon poor people اور poor people جو اس میں ہے وہ ہے ڈاؤ فاکتہ ان دو درمیان this is a poem this is symbolization مطلب جو یہ poem لکھی جاتی ہے مطلب کون سی poem metaphysical جو poem بن جاتی ہے اس میں subject کا treatment کیسے ہوتا ہے اس میں بہت سی literary terms آتے ہیں یا paradox آتا ہے یا اس میں irony آتی ہے this poem is highly imaginative رمحہ رائی صاحب نے جو poem لکھی ہے بہت ہی imaginative poem ہے یہ مطلب ایک ظلم کرنے والا انسان مظلوم پہ کیسے ظلم کرتا ہے مطلب وہ اس کو کیسے نیچے رکھتا ہے how he suppressed him مطلب وہ اس کو کیسے اپنے نیچے رکھتا ہے چلو ہم یہ poem پڑھیں گے مطلب powerful people جو ہوتے ہیں اس میں powerful کون رکھا گیا ہے eagle اور poor کون رکھی گئی ہے ڈاؤ inklings from the dark written by رحمان رائی now we will read the poem we will read this poem in two parts first of the first line of the first tenza yesterday my sleep driven off مطلب رحمان رائی سا بتاتے ہیں کل رات میں جب سویا ہوا تھا تو میری نیند چلی گئی میری نیند چلی گئی میں جھاگ گیا رات کو میری نیند جھاگ گئی میری آنکھ کھل گئی and the third of my fancy seal it اور جو دھاگہ تھا میرے خیالوں کا میرے خوابوں کا جو دھاگہ تھا وہ ٹوٹ گیا مطلب میں سونچنے لگا سونچنے لگا مطلب میرے جو خیالوں کا دروازہ ہے وہ کھل گیا ان کا دھاگہ جو ہے وہ کٹ گیا اور میں مزید سونچنے لگا میں زیادہ سے زیادہ سونچنے لگا yesterday my sleep try gone off and third of my fancy seal it اور میرے خوابوں کا جو دھاگہ تھا وہ کھل گیا اور مزید میں سونچنے لگا اچھا I aspired I saw یہ خواب دیکھتا ہے imagination ہے inkling means imagination I aspired an eagle میں نے ایک چیل دیکھی in the wild shadows of my mind جو میرے ذہن میں تھا جو میرا ذہن تھا wild shadows آ رہے تھے میرے ذہن میں کیوں shadows آ رہے تھے میرے ذہن میں کیونکہ رات کا سمجھ ایٹماسپیر بہت خطرناک تھا مطلب horror ایٹماسپیر تھا اچھا ایٹماسپیر بلکل نہیں تھا I aspired an eagle میں نے اپنے خواب میں ایک eagle دیکھی in the wild shadows of my mind میرے ذہن میں میرے جھنگلی ذہن میں مطلب میں جو کیا دیکھ رہا تھا اس میں ایک eagle آ گئی اور eagle جو یہاں پہ symbol ہے وہ powerful مت آئی گئی ہے اس میں رمہ رائی صاحب نے eagle کو powerful create کیا ہے مطلب وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں on its beak اس کے چونچ میں میں نے دیکھا خیال میں یہ دیکھ رہا ہے خواب میں دیکھ رہا ہے اس کے چونچ میں میں نے دیکھا in the same old fashion پرانے کی طرح پچھلے زمانے کی طرح جیسے ہوتا جا رہا ہے کیا small dirt the bullet of the dove میں نے اس کے کیا دیکھا in its beak میں نے اس کے چونچ میں دیکھا خون سیمیوڈ خون فیلا ہوا تھا ایک ڈاو ایک جانور کا ایک فاکتہ کا ڈاو means small creature here poor creature here مطلب جس پہ ظلم ڈایا جاتا ہے کس کے ذریعے eagle کے ذریعے eagle is powerful here eagle is powerful here good اچھا میں نے کہا دیکھا اس کے چونچ میں خون فیلا ہوا تھا کس کا ایک جانور کا ایک فاکتہ کا whose feathers were shed اس کی جو تیر تھے اس کی جو feathers تھے وہ گر رہے تھے by hill tops پہاڑوں کی اوپر into the atmosphere اس ماحول میں ماحول جو تھا وہ خوف ستاری تھا لف خون لگا ہوا تھا اس کے موہ پہ اور اس کی جو feathers تھے وہ hill tops پہ گر رہے تھے اس ماحول میں eagle بہت اوپر ہوتی ہے jasm اوپر ہوتی ہے اور جو گریب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت نیچے ہوتے ہیں اچھا میں نے بہت ریچڈے ہوتی ہے رہا تھا فس فس آ رہا تھا مطلب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے جو میرے کانوں تک آ رہی تھی اس سے میں زیادہ ڈر گیا اس سے میرا مطلب جو atmosphere تھا وہ زیادہ ہی خوف زیادہ ہو گیا جو اوپر سے سنو گر رہا تھا وائر سیلنگ انٹو دا شلٹر وہ کہاں پہ گر رہا تھا اس جگہ پہ گر رہا تھا of the of the crissives crissives means gaps ان gapوں پہ ان دراروں پہ بھرپ گر رہا تھا مطلب جو بھی درارے تھے اوپر سے لے کے نیچے جو بھی درارے تھے نیچے ان پہ سنو فلیکس گر رہے تھے ان پہ کیا گر رہا تھا سنو گر رہی تھے not a mouse ایک چوہا بھی نہیں did creep وہ ring نہیں پاتا تھا وہ چل نہیں پاتا تھا کیونکہ the movement of the creatures have been stopped not a mouse did creep from under the box ایک مطلب وہ ڈبے کے اندر چل نہیں پاتا تھا to the store cabinet جو store میں ہوتا ہے ایک ڈبا ہوتا ہے مطلب وہ کیا ہوتا ہے a piece of furniture with diverse etc use it to store something مطلب اس میں کچھ ہم store کرتے اگر اس میں چوہا فز گیا ہو وہ بھی ادھر creep نہیں کر پاتا تھا ring نہیں پاتا تھا in place of my upper government a cat hung by the hunger مطلب میں اپر گارمنٹ پہ دیکھا ایک بلی تھی وہ لٹکی ہوئی تھی مطلب imagination میں اس نے دیکھا اپر گارمنٹ میں اوپر والے حصے میں ایک بلی لٹکی ہوئی میں پائی وہاں پہ but rubbing my eyes میں اپنے آنکھوں کو rub کر دیا i tried to pull the guilt up to my cold back میں نے جو رضائی جو تھی جو رضائی تھی میں نے اس کو pull کر دیا اس کو اوپر کھینچ لیا کیوں تاکہ مجھے زیادہ سردی واپس نہ آ جائے مجھے زیادہ سردی اندر نہ پڑے میں نے اپنے رضائی اوپر کھینچ لی but اوہ کانگری شوق میں نے اپنے کانگری کو شوق کیا ہلایا جیسے کشمیری میں کرتے ہیں کانگری کو ایسا ویسا کرتے ہیں وہ ہی کر دیا میں جو میرے تھنڈ پیر تھے جو اس کانگری میں اس نے میرے پاؤں کو کس کر دیا مطلب کس لحاظ سے کر دیا کیونکہ اداس جو میرے پیر تھے تھنڈ جو میرے پیر تھے انہوں نے کس کر دیا میرے پیر کو مطلب گرمہ ہٹ اب سٹارٹ ہونے لگی ہے میرے پیروں کو باہر جو اللو تھا وہ خوٹ کر رہا تھا وہ چلا رہا تھا رات کو وہ کیا کہ رہا تھا رنج extreme sadness that is the extreme sadness مطلب کیوں extreme sadness ہوتی ہے جب اللو رات کو آواز ہی نکال تا ہے that is extremely sadness اچھا فین would I have raised a cry of lament had my heart stood by me مطلب کیا ہوا جب اس نے وہاں سے چلانا شروع کر دیا میں فین ہو گیا willing یہ چاہت تھی کیا تھی have raised a cry of lament شاید اس نے ماتم والی آواز نکال مطلب کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہونے ماتم create ہونے والا ہے اس لحاظ سے کیونکہ اللہ نے اپنی خود کرنا سٹارٹ کر دیا had my heart stood by me میرا دل میرے ابھی بھی پاس ہے وہ یہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا کل ہم یہ clear کریں گے انشاءاللہ میں کل سیکنڈ سٹینزہ ہے اس کا کچھ سب پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا اور کل ہم یہ clear کریں گے کیونکہ دو parts میں پائم ہے رائی کی بہت شاندار پائم ہے اس کو ضرور line to line دیکھ